اللہ 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 والد کی سودی کمائی بنت ندیم کراچی سے پوچھتی ہیں میرے ابو دین اسلام سے بہت دور ہیں نماز اور وروزہ وغیرہ نہیں کرتے نہ ہی رشتہ داروں اور نہ ہی اپنی زوجہ سے اچھے تعلقات ہیں گالم گلوچ اور الٹے سیدے الزامات لگاتے امی پر اور کچھ نہیں کرتے ہمارا گھر سود کے پیسوں سے چلتا ہے میں ایک مدرسہ کی طالبہ ہوں اور عالمہ بن رہی ہوں لیکن میرا پڑائی میں بالکل دل نہیں لگتا ان پریشانیوں کی وجہ سے مجھے کیا کرنا چاہیے اپنے گھر سے سود کو ختم کرنے کے لیے کوئی جاپ کرنی چاہیے یا نہیں کیونکہ میرے دھو چھوٹے بھائی ہیں اور ان کا مستقبل بھی اچھا نظر نہیں آ رہا کیونکہ گھر کے مالی حالات بھی سود کی بے برکتی کی وجہ سے اچھے نہیں ہیں ایک بڑی بہن ہے اس کی شادی کی بھی عمر ہو گئی ہے تو وہ کہتے ہیں کماؤ اور اپنے پیسوں پر شادی کرو دیکھیں والد کی آمدن اگر حرام ہے نا تو اس سے بالغ بیٹا جو وہ بیٹا ہے جو کما سکتا ہے بس اس بیٹے کے لیے کھانا حرام ہے اس سے جب بالغ ہو جائے نا لڑکا باقی بیٹیوں کے لیے بھی جائز ہے کیونکہ ان کا تو اور کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے بیوی کے لیے بھی اسی سے کھانا جائز ہے اور نابالغ بیٹوں کے لیے بھی جائز ہے تو بیٹی چاہے بالغ ہو یا نابالغ ہو جو خود کما نہیں رہی ہے وہ اپنے باپ کی حرام آمدن سے کھا سکتی ہے کیونکہ مجبوری ہے اس کا اور کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے اور شریعت نے اس کو کمانے کا پابند بھی نہیں کیا بیوی بھی مجبور ہوتی ہے اور بیٹا جو نابالغ ہے وہ بھی مجبور ہے ہاں بالغ بیٹا نہیں کھائے گا اس میں سے باقی یہ کہ آپ کمائیں یا نہیں کمائیں یہ تو یا باپ خود فیصلہ کریں آپ دین کا علم حاصل کر رہی ہے تو اگر آپ اس نیت سے جوب کر لیں کہ میں تاکہ اس سود سے بچ جاؤں تو اس میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن جوب کے اپنے فسادات ہیں لڑکیاں جب گھروں سے باہر جوب کے لیے نکلتی ہیں تو اس کے فسادات اور ٹائپ کے فسادات وہ کونسا کوئی برکت والا کام ہے اس کی الگ بے برکتی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹیوں کی شادی اپنے خرچے پر نہیں کروں گا جاؤ کماؤ اور شادی کرو تو پھر کما سکتی ہیں آپ کیونکہ نکاح کرنا تو ضروری ہے اس کے بغیر آپ کی زندگی نہیں گزرے گی اور بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے تو ایسی مجبوری میں پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی جوب کوئی بھی کمانے کا ذریعہ اختیار کریں اور لڑکیاں کو جو اگر ضرورت ہونا کمانے کی تو اس زمانے میں کسی کمپنی میں جوب سے بہتر ہے فری لانسنگ کے ذریعے آج کل انٹرنیٹ کی دنیا نے ایک گلوبل ویلج بنا دیا ہے پوری دنیا کو تو جہاں لڑکیوں کو کمانے کی ضرورت ہوگی تو بجائے گھر کی چار دیواری سے باہر نکل کے کوئی بھی ایسے فری لانسنگ کے ذریعے سہولتیں دیں کمپنیوں کو کمپوزنگ کا کام ہے اور بہت سارے بیسیوں کام ہیں جو جس کی فریلڈ ہو وہ جانتا ہے تو اس کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں ہرننگ کی کیونکہ ایک گھر سے نکلنا اس زمانے میں بڑے فتنوں کا ذریعہ ہے باہر کا محول بہت خراب ہے اور اپنے اوپر انسان اعتماد نہ کرے بعض کا خیال ہوتا ہے بھئی ہم برے نہیں ہیں تو ابھی آپ برے نہیں ہیں ہو سکتا ہے جب گھل کی چار دیواری سے آپ باہر نکلیں آپ کے ریلیشن ہو تو آپ بھی برے ہو جائیں برے ہوتے کوئی دیر نہیں لگتی تو اپنی ازاد پر بہت زیادہ انسان کو ٹرس یا اعتماد نہیں کرنا چاہیے ساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں میرا رونا میرا حسنا سینا ہی تیری خاطر